نمسکر دوستوں کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ اپنا دوست تنیس اور دیکھیں دوستوں یہاں پر ہمارے پاس کچھ اڈینیم کی سیڈلنگز ہے جو کی دوستوں کافی اچھی طریقے سے ہماری دیکھیں ویلکل کرو رہی ہے اور ان کو دوستوں دیکھیں میں نے نکال کر کے بارس میں رکھ دیا ہے اور یہ پھل بارس میں پڑی ہوئی ہیں کسی بھی طریقے کے دوستوں میں ان کو انڈور پر نہیں رکھا ہوا ہے میرے سارے کے سارے اڈینیم میں اس بار دوستوں باہر پڑے ہوئے ہیں اور میں نے کس کو بھی اس بار اندر نہیں رکھا ہے ریجن یہ ہے کہ دوستوں میں نے کو سمر میں پوری سمر کی دھوپ دی ہے اور پورے سمر دوستوں یہ باہر پڑے رہے ہیں اتنے زیادہ ہارڈ ہوئے ہیں اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمر کے ٹائم پر ان کو تھوڑا سا سیڈ میں رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھا پن رہ جاتا ہے وہ ہارڈ ہارڈنیس نہیں آ پاتی ہے میں نے اس بار ان کو پھل فن پر چھوڑ کر کے رکھا تھا کہ لو بیٹا ہارڈنیس جتنی چاہیے اتنی ہارڈنیس لے ہو اور جب پھر گروت کا ٹائم آ ہے تو پھر آپ گرو کرو ٹھیک ہے نا تو دیکھیں میں نے کیا کیا کہ میرے جتنے بھی اڈینیمز تھے یہ دیکھیں کہ یہ میرا نوہ تنجانیہ ہے جس کا میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کیا تھا تو یہاں پر دیکھیں دوستوں میں بات کر رہا تھا اپنی اڈینیم سیڈلنس کی تو اڈینیم سیڈلنس کی دوستوں جو یہ میری ہے اس کو دوستوں میں لگایا تھا جون کے مہینے پر اور اس کو دوستوں میں نے تقریبا ایک مہینے تک تھوڑا پارشل سیڈ میں رکھنے کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیجیے کہ جولائی کے ٹائم پر دوستوں پوری دھوپ ہمارے ہاں جولائی میں دوستوں دھوپ ہی ہوتی ہے اور سدرنے ایریا میں تو ساید بارس بھی ہونے لگتی پر ہمارے ہاں پر نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں پر دوستوں ابھی بارس شروع ہوئی ہے آج سمجھ لیجیے کہ پہلی بارس ہوئی ہے تو ابھی تک دوستوں یہ میرے سب باہر پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا تو ا� ڈھیان دینے والی بات یہ ہے بہت ایک common question ہے اور اس کا دوستوں common solution ہے میں نے دیکھئے drainage والے پورٹ آپ کو جیسا لینا ہے تو آپ وہ ایسے پورٹ میں بھی لے سکتے ہو لیکن جو میں نے میڈیا یوز کیا ہے نا دوستوں وہ میں نے یوز کیا ہے سینڈ اور کمپوشٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں 50% سینڈ 50% کمپوشٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے نا کوکوپیٹ سوکوپیٹ نہیں ڈالنا کوکوپیٹ میں دوستوں آپ کے سیڈلنگ سمیسا روٹ ہوتی ہے کوکوپ آپ کا جو کمپوشٹ ہے وہ بھی مویسٹر ریٹین کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے اگر اپنے اڈینیم کو پھول سن لائٹ پر رکھا ہے تو آپ کے اڈینیم پر دوستوں گروت ہونا جو تورنت لمبا ہو جانا وہ چیز ہو گئی نہیں ٹھیک ہے نا یہ سب سے ایک ترلی چیز ہے کیا ہوتا ہے دوستوں کہ آپ اپنے پلانٹس پر جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے پلانٹس کو جب تھوڑا سا سیڈ میں رکھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ سور کی پوری پوری روبرہ ان اپنے پلانٹ کو نہیں مل پاتی اور اس پر جو آسٹین ہارمونز ہوتا ہے وہ جو جو ہے بہت زیادہ بنتا ہے جو پلانٹ کی کروتھ ہے وہ جیادہ ہو جاتی ہے اور جو لیپ سے لیپ کی بیچ ہے جو ڈشٹنس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں دوستوں میری لیف دیکھیں کتنی دیکھیں پاس پاس ہیں یہ بھی دوستوں ابھی اتنی پاس نہیں ہیں یہ دور دور ہیں یہ بہت دور دور ہیں اور ابھی دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جب باریس پڑھ جاتی ہے اور لوگ اس کو انڈور رکھے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک سیڈلنگ پر اپنا ایفیکٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ ایسا ایسا جیسٹروں کو نظر آتا ہے یہ دیکھیں کافی دیکھیں اس میں ڈیسٹنس ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ ڈیسٹنس ہے تو ایسے پہ آپ کو اپنے اڈینیم کو بہت زیادہ جان لگنا ہے اور دیکھیں اس ٹائم پر بارش پر چل رہی ہے تو آپ اپنے اڈینیم کی لیپ پروننگ بھی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر میری کچھ شیڈلنگس ہیں اور یہ دوستو میری تقریبیں سمجھ لیجئے دیکھیں دیڑھ سال کی لبک سیڈلنگس ہیں اور ان کا جو آئی ڈی ہے دوستو وہ ہلک نام سے ہے ایچ یو ایل کے ہلک جو کی دوستو سپر کومپیکٹ بیرائیٹی ہے بہت زیادہ کومپیکٹ بیرائیٹی ہیں لیکن دوستو ان میں کیا ہوتا ہے نا کہ بارش کے پانی کی وجہ سے یہ دیکھیں میری باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمیسا باہر ہی پڑی رہتی ہیں تو ان پر دوستو کیا ہو گیا کہ ان کی جو برانچز ہیں بہت جلدی لمبی ہو گئی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ان کی برانچز کتنی زیادہ لمبی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں تو اس کا دوستو میں ریجن بتا دیتا ہوں ریجن یہ ہے کہ میں نے اس پہ دوستو تھوڑا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ دیا تھا ڈی اے پی اور سی ویڈ تو اس پہ کیا ہوا کہ جو ڈی اے پی تھی ڈی اے پی کی وجہ سے دوستو اس میں گروت ہوا دیکھیں گروت دیکھیں گروت وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو کوڈ ایک تھا وہ فالی聲 تو موٹا ہواچیں جو ہے اس کا کوڈ ایکس ہے دیکھیں تو دونستو موٹا ہو گیا independent فالی قرآن ما۔ لیکن اس میں گروت بھی آگئی وہ کیا ہو گیا estoine وظام تو محسوس یڈ growth پکڑ لی اور میں نے دو تین دن دھیان نے دیا ہے اور میں نے سوچا کہ اب میں اس کو اگر leaves cut کرتا ہوں تو باریش چل رہی تھی تو میں سوچا اب کیا کروں تو میں نے پھر اس کی دوستوں پوری کے پوری leaves cut کر دیں اس میں بلکل پانی نہیں دیا اس میں تقریبہ میں نے پندز بیس دی پانی نہیں دیا اور پھر اس کی دوستوں میں leaves cut کر دیں ساری کساری تو اس کی دوستوں جو growth تھی وہ پوری stable ہو گئی اور اس کے بعد اب اس نے دھیرے تھیرے کر کے leaves نکالنا start کیا ہے تو اب میں گروہ چلے گی تو میں نے یہ گلتی کر دی کہ اس میں مجھے ڈی ای پی نہیں دینا چاہیے تھا میں اس میں دوستوں سی ویٹ دے دیتا تو دے دیتا لیکن مجھے اس میں کبھی ڈی ای پی نہیں دینا چاہیے تھا ڈی ای پی میں دیتا بھی تو مجھے اس کو پھر اندر رکھنا چاہیے تھا بارس پانی نہیں دینا چاہیے تھا نائٹروجن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے تو جو میں نے گلتیاں کریں تو وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں میرا جو ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں تو اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن اگر اچھی لگتی ہوں تو پھر ملیں گا آپ کے ساتھ ایک نئے انفارمیشن کے ساتھ تو تک لیے نمازکار